ہائی فرینڈ میں ہوا کاش ہم سبھی کاش ہوگاتے ہیں میرے چینل نولیج بائی اکی پی دوستو آج میں باتانے والا ہوں کہ یوکرین اور راشیا کے بھی جنگ کیوں ہو رہا ہے فرینڈ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ راشیا سب سے بڑا دیس ہے اس پیتوی میں اور یوکرین سے بہت تقدور ہے یہاں پہ کیا ہوا جس لیے راشیا اور یوکرین کے بھی جنگ چھٹ چکے تو راشیا کی جو بورڈر ہے اس کے ساتھ یوکرین کا بورڈر شیئر کرتا ہے لیکن اب یوکرین چاہ رہا ہے کہ وہ نیٹو کے ساتھ جوننا چاہتا ہے نیٹو کیا آئے فرینڈ نیٹو ہے ایک بڑا سنگستہ ہے جس کے ساتھ قریب اور بھی تیس دیش جڑا ہوا ہے نیٹو کیا کرتا ہے سمجھو نیٹو میں جڑا ہوا کسی دیش پر باہر سے کوئی دیش اٹک کرتا ہے تو نیٹو سمجھ لیتا ہے کہ وہ ہم پر اٹک کر رہا ہے مطلب وہاں پہ جو تیس دیش جڑا ہوا ہے سبھی دیش سمجھتا ہے کہ وہ ہم پر اٹک کر رہا ہے تو تیس دیش ایک ساتھ ہو کے اس دیش کے ساتھ لڑتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے تیس دیش ایک ساتھ کسی دیش پر حملہ کرے گا تو آسانی سے جیت جائے گا تیس دیش ارتت جو نیٹو ہے لیکن راشیا نہیں چاہتا ہے کہ یوکرین نیٹو سے جڑے راشیا پہلے سے بھی یوکرین کے کچھ کچھ جگہ میں وہ قبضہ بنا چکا ہے اور وہ گوشت بھی کر دیا ہے یہ میرا راشیا کا حصہ ہے تو ابھی وہ چاہتا ہے کہ پورا یوکرین کو اپنا حصہ بنا لیں ہمارا بھارت کا بھی بہت سٹوڈنٹ یوکرین میں پٹتا ہے تو وہاں سے بہت سارا سٹوڈنٹ کو لائے بھی گیا ہے ہمارے دیش میں تو سب سے پہلے تھینکیو ہمارا سرکر کا اور نیوز چینل میں ہم دیکھی رہے کیسے کیے پہ مطلب جو یوکرین کا کیپیٹل ہے وہاں پہ کتنا ایٹیک ہو رہا ہے اور کتنا لوگ بھی مرا ہے وہاں پہ سولجر مرا ہے دوست فرنڈ ہم چاہتے ہیں ہم سبھی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جلدی روک جائے اور سبھی جگہ سانتی سانتی کا محل بنے تو دوستو آج جمعیت آپ کے شات سے ہر کیا کہ یہ جنگ کس لئے ہوا ہے فرنڈ آپ کو یہ جان کر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دینا میرے چینل میں نائے ہو تو سبسکر بھی کر لینا چینل کو تو ملتے فرنڈ اگلے ویڈیو میں تب تک لئے بھائی